اور وہ مستند عمال جو ہمارے الحمدللہ سنت کے ساتھ ہیں جو ہمارے سلسلے سے لوگ جڑے ہیں وہ یقیناً اسی ہی لیے جڑے ہیں کہ یہ ایک ایسا خانوادہ ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو جو بھی بات کرتا ہے سنت کے ساتھ بات کرتا ہے جو بھی عمال کو تعلیم تعلیمات کی جاتی ہیں اس کو مستند طریقے کے ساتھ تعلیمات کی جاتی ہیں اور الحمدللہ ہمارے ساتھ اس سفر میں کئی علماء کرام بھی شامل ہیں کئی مفتیان اعظام بھی شامل ہیں اور کئی مشایخ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں اور کئی مختلف سلاسل سے تعلق رکھنے والے محبت رکھنے والے ہمارے سلسلے کی نسبت کی بدولت ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے پیر بھائی بھی اس میں شامل ہیں اور ہمارے مریدین بھی اس میں شامل ہیں اور جب اس عملیات کی ان عمال کی اس روحانیت کی اس رحمت کی جو رب کی طرف سے ہمارے بزرگوں کا عطا ہوئی ہے جب بارش ہوتی ہے تو تمام لوگ اس سے مستفیس ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو استقامت کے ذریعے مستقل مزاجی کے ذریعے ہمارے ساتھ اپنا سفر تیہ کرتے ہیں اور یقیناً آج میں جو آپ کے لیے میں نے ایک ایسا چپٹر آپ کے لیے پسند کیا ہے کہ جس کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مہنی کیا ہے اور مہنی کی حقیقت کیا ہے اور مختلف مذہب میں اس کے مطالق مختلف مذہب کی کیا عقیدیں ہیں کہ کون سا مذہب کس مطالق مہنی کے مطالق کیا عقیدہ رکھتا ہے کیا سوچ رکھتا ہے کیا کہتا ہے کہ یہ مہنی کیا ہے کیا مہنی کا تعلق عملیاتِ الوی سے ہے کیا مہنی کا تعلق عملیاتِ سفلی سے ہے یہ مہنی کا عمل ہے کیا اور یہ کیوں اتنا رائج ہے مہنی کے عمل کے بارے میں آپ کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو بہت کم ملے گا کہ یہ ہے کیا کیوں کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں نے گفتگو نہیں کی کیونکہ ان کو معلوم نہیں ان کو صرف اتنا معلوم ہے کہ مہنی جو ہے وہ صرف حب کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکن یہ مہنی ہے کیا اور یہ حب میں کس طرح کام کرتی ہے اور اس کو حب کا سلطان کیوں کہا جاتا ہے اس کو حب کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے کیوں مہنی کے عوال کو حب سے الفت سے منصوب کیا جاتا ہے ایسے کون سے مہنی کے اندر کمالات موجود ہیں کہ جو صرف اسی منصوب محبت کے لئے ہے کہ جو صرف اسی منصوب حب کے کام کے لئے ہے کہ مہنی کے اندر وہ کیا تاثیر ہے جو صرف حب میں کام کرتی ہے اور بخص اور عداوت میں کام نہیں کرتی آج مہنی کی حقیقت آپ جانیں گے اسی ترانسمیشن کے دوران اور وہ عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا کہ جس کا تعلق عملیاتِ الوی سے ہے یعنی کہ روحانیت کی دنیا سے ہے عملیات کی دنیا سے ہے اور جب آپ عملیات کا سفر طے کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں یقیناً میاں بیوی کی محبت کے درمیان بھی لوگ آتے ہیں لوگ اپنی بیوی کی محبت کے لئے آتے ہیں شوہر کی محبت کے لئے آتے ہیں اپنی اولاد کی محبت کے لئے آتے ہیں اپنے ماباب کی محبت کے لئے آتے ہیں اپنی بہن بھائیوں کی محبت کے لئے آتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی ہر قسم کی خواہشات کے لیے آپ کے پاس آ دے ہیں اور ان کی وہ خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں اور کچھ کی ناجائز بھی ہوتی ہیں تو ہم کیسے فرق کریں گے کہ ہمیں کس کا کام کرنا چاہیے اور کس کا کام کرنا نہیں چاہیے تو مہنی کا عمل وہ عمل ہوتا ہے جو عملیات علوی سے جس کا تعلق ہے کہ یہ صرف اس پر اثر کرتی ہے جو جائز کام کے لیے اپنا کام کرتا ہے یعنی کہ اگر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے خاندان میں کسی پر اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا ہے وہ رشتہ بہت موثر ہے بہت فائدے مند ہے بہت بہتر ہے لیکن اس کے بڑوں کی آپس میں دشمنیوں کی وجہ سے وہ رشتہ نہیں ہو پاتا وہ خانوادے جو آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان لوگوں کے لیے اس رشتے کے لیے اگر یہ مہنی کا عمل کیا جائے تو ان بڑوں میں بھی محبت ہو جاتی ہے کہ جو دشمنی جن کی اپنے عروج پر ہو یہ مہنی کا کمال ہوتا ہے اور اس دور حاضر میں سب سے زیادہ جس عمل کی ضرورت ہے وہ مہنی کا عمل ہے میرے ساتھ چلنے والے جو ہم سفر ساتھی ہیں اور یقیناً جب وہ اپنے جگہ پر ایک چراغ روشن کر کر بیٹھیں گے جب اس کی روشنی سے جب مخلوق خدا ان کے در پر آئے گی اور یقیناً اس میں سے 50% یا 25% یا جتنے پرسنٹ بھی لوگ آتے ہیں وہ حب کے کام کے لیے آئیں گے تو وہ کیا کریں ان کو منع کر دیں نہیں تو ان کے لیے بزرگان دین نے اپنے عام مریدوں کے لیے اپنے خاص مریدوں کے لیے پھر کون سا عمل تعلیم کرا اور یہ مہنی کا عمل ہم اپنے بزرگوں کی محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کی ان محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ہم یہ عمل اپنے مرشد کی محبت کو اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہم یہ محبت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہم یہ عمل سلکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت کی محبت کو اضافہ کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم یہ محبت صرف دنیاوی کام کے لیے نہیں کر سکتے یہ عمل بزرگان دین نے یہ عمل اگر تعلیم کیا ہے تو اس لیے تعلیم کیا ہے کہ آپ اپنا سفر عشق مجازی سے عشق حقیقی طرف کریں آپ رب کی محبت کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہو اور اس عمل کا تعلق ہی رب کی محبت سے ہے یہ محونی کا عمل ایسا عمل ہے کہ آپ اس کو چاہو تو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کر لو آپ اس عمل سے چاہو اپنے بزرگان دین کی محبت کے لیے حاصل کر لو آپ چاہو تو اس عمل کو رب کی محبت کے لیے بھی پڑھ لو اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کسی صاحب مزار کے قبر پر جا کے پڑھا جائے تو اس کی جو روح ہے یا ان کی جو روحانیت ہے ان کے اس سے محبت ان کو ہو جاتی ہے اور پھر وہی صاحب مزار جو ہوتے ہیں جو صاحب بزرگ ہوتے ہیں صاحب مصند ہوتے ہیں پھر وہ پڑھنے والے کی تربیت بھی خود کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایسا کشف کا دروازہ کھلتا ہے کہ اگر آپ یہ محبت اگر آپ یہ عمل اپنے بزرگوں کے لیے پڑھتے ہو تو آپ کی ان بزرگوں سے نزبت مضبوط ہو جاتی ہے اور نزبت قائم ہو جاتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بن نفس نفیس آپ کی ملاقات ان بزرگ سے ہوتی ہے اور جو لوگ رجال الغیب سے ملنے کی تمنہ رکھتے ہیں جو لوگ وقت کے عبدالوں سے ملنے کی تمنہ رکھتے ہیں جو لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اگر میں پنجاب میں رہتا ہوں تو اس وقت صاحب پنجاب میں جو اس ڈیوٹی والے شخص ہے وہ کس حال میں ہیں وہ کون ہیں وہ کہاں ہے میں اس تک پہنچنا چاہتا ہوں تو وہ اس عمل کی بدولت ان صاحب جو ڈیوٹی والے لوگ ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس عمل کی پڑھنے والے کی تاثیر بلکل مکنتیسی قوتوں کی تاثیر رکھتی ہے کہ وہ ڈیوٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی محبت اس کو اس مکنتیس کی طرح کھیچ لیتی ہے اپنے پاس اور ان کی بل مشافرہ ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں میں کوئی بھی عمل اگر آپ کو تعلیم کرتا ہوں ہمارے بزرگوں نے اگر یہ عمل ہمیں سلاسل کے اندر دیئے ہیں تو اس لیے دیئے ہیں کہ تم اپنی باقی کی تربیت ان سے بھی لے سکتے ہو کہ جب تمہارا شیخ تمہیں اس دنیا سے پردہ فرما جائے تمہاری تعلیم و تربیت مکمل نہ ہو تم اس کے صاحب مدار سے بھی تربیت اپنی مکمل کر سکتے ہو ان ڈیوٹی والے لوگ تک بھی آپ پہنچ سکتے ہو صرف اس عمل کی بدولت اس عمل کے ذریعے کیونکہ اس عمل کے اندر ایک خاصیت ہے کہ اس کے دو سرے ہیں اور دو سروں میں ایک سرہ اس کے قلب سے منصوب ہے اور دوسرا سرہ اس کے قلب سے منصوب ہے جس کے لیے کیا جاتا ہے اگر دنیاوی مقاصد کے لیے کرو گے تو ہنڈیٹ پرسنٹ کامیاب ہو گے اگر کسی بزرگ کے لیے کرو گے تو ٹو ہنڈیٹ پرسنٹ کامیاب ہو گے مقصد یہ وہ حب کا عمل ہے کہ جس میں مایوسی کا سامنا نہیں ہوتا کہ حب کے عمل تو آپ نے یوں تو بہت دیکھے ہوں گے لیکن آج میں وہ عمل آپ کو تعلیم کروں گا میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں کوئی بھی عمل تعلیم کروں کہ اس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ وہ عمل اپنے اندر کیا تاثیر رکھتا ہے اپنے اندر کیا آجائبات اس میں محفوظ کیے وہ ہیں کہ اس عمل کے اندر جن جن اپنے رب کو جن ناموں سے پکارا گیا ہے کہ وہ کون کون سے نام ہے جو تاثیر رکھتے ہیں یقینا یہ سارا فیض یہ سارا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب ہی کے حکم سے ہوتا ہے اور آپ اس رب کو اس ایسے نام سے پکارتے ہو کہ جس کو اس نام سے پکارنا بہت پسند ہے ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں ہمارے روحانیت کی دنیا میں ہمارے سلاسل کے اندر ہمارے خانوادے کے اندر اگر یہ مہنی والے عمل تعلیم کیے جاتے ہیں تو اس لیے تعلیم کیے جاتے ہیں اگر انسان کے اندر دنیاوی محبت زیادہ غلبہ کر رہی ہے اور رب کی محبت کم ہو رہی ہے تو جب ہی عمل تعلیم کیا جاتا ہے کہ اس کے دنیا کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کے رب کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے ہمارے بزرگوں نے ہمارے سلاسل میں جتنے بڑے بڑے شیوخ گزرے ہیں انہوں نے کوئی اس لیے تھوڑی دیئے کہ تم اپنے دنیا بھی مقاصد کو حل کرو یہ تو عام لوگوں کے لیے ہیں بھائی اب ان کے در پہ گھر کوئی عام شخص آئے گا تو اس کو کیا کریں گے یہاں تک کہ خواجہ خواجگان خواجہ مہین الدین چشتر احمد اللہ علیہ آپ کے پاس تو مسلمان بھی آتے تھے ہندو بھی آتے تھے سکھ بھی آتے تھے ہر قسم کے ہر مذہب کے لوگ ہر فرقے کے لوگ آتے تھے آپ نے کبھی بھی کسی کو منانے کیا آپ سے جو کچھ طلب کرتا تھا آپ اس کو دے دیا کرتے تھے کسی نے دنیا مانگی تو دنیا دے دی کسی نے دین مانگا تو دین دے دیا کسی نے آخرت مانگی تو آخرت دے دی کسی نے روحانیت مانگی تو روحانیت دے دی اور یہ یہ عمل مہنی کا عمل اتنے کمال کا عمل ہے نا کہ یہ آپ کے بزرگوں سے ایسی نزبت قائم کر دیتا ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مہنی کیا ہے اور مہنی میں مختلف مذہب کا ان سے کیا کونسپ کیا تعلق ہے اب اگر میں ہندو مذہب کی بات کرتا ہوں تو ہندو مذہب کے اندر جس طریقے سے اگر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں میں کئی فرقیں موجود ہیں اس طریقے سے اگر ہندو کے اندر بھی کئی فرقیں موجود ہیں ہر قسم کے اس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں تو اس میں ایک قبائل ایسا ہے کہ جو مہنی کو یہ سمجھتا ہے کہ جو سامپ جو مادہ ہے اگر وہ بارہ برس تک پانی نہ پیے یعنی کہ سامپ جو مونس ہیں وہ بارہ برس تک پانی نہ پیے تو پھر وہ مہنی کا روپ دھار لے دیئے جو وہ روپ دھارتی ہے نا یعنی کہ خوبصورت عورت کا روپ دھار لیتی ہے وہ خوبصورت عورت کا روپ دھارنے کو مہنی کہا جاتا ہے ان کے مذہب کے مطابق اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کو کسی کام کے اندر استعمال کر سکتے ہو اچھائی میں بھی برائی میں بھی ہر قسم کی کامی بھی لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر سکتے ہو لیکن اصل میں اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے عملیات کی دنیا میں عملیات کی دنیا میں جو بہترین استاذہ گزرے ہیں نا وہ فرماتے ہیں کہ بسکلی جو مہنی ہوتی ہے نا یہ کسی بھی عمل کے مہتے جو جنات اجنہ ہے اس کی جو حاضری ہوتی ہے نا اس کو مہنی کہا جاتا ہے یعنی کہ پھر وہ کام کرتی ہے اب اگر میں جناتوں کے اگر میں بات کرتا ہوں تو جناتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت عطا کی ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ کو دھار لیتی ہے جنات کوئی سامپ کے روپ دھار لیتے ہیں کوئی کسی کا روپ دھار لیتے ہیں کوئی کسی کا روپ دھار لیتے ہیں اکثریت میں جو جنات جوتے ہیں نا اچھا مسلم جنات بھی روپ دھار تھے اور شیعتین جنات بھی روپ دھار تھے اچھا مہنی کے اندر صفلی عمل بھی آتا ہے اور مہنی کے اندر عملیاتِ علوی بھی آتا ہے اچھا صفلی کے اندر جو مہنی کے عملیات آتے ہیں نا ان عملیات میں جو نا پھر مختلف شیعتین سے مدد طلب کرتے ہیں پھر وہ عجنہ جو شیعتین جو جنات کے عجنہ ہوتی ہیں جو مونس ہوتی ہے پھر وہ اس کے طابع ہوتی ہے پھر وہ اس کے ذریعے بدکاری کا وہ غلط کام کرتے ہیں وہ وہ عملیات سفلی کا حصہ ہوتا ہے آج بس سمجھ میں اگر ہم عملیاتِ الوی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو عملیاتِ الوی کے اندر جو مہتید ہوتے ہیں وہ مسلم جنات کے اجنہ ہوتی ہیں اب جس طریقے میں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک امام تھے ان کو یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جنہوں نے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی زندگی میں زیارت کی ہو اچھا آپ کا دور اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور کا فرق کافی فرق تھا لیکن آپ تلاش میں لگے رہتے تھے جہاں آپ کو کوئی پتہ لگتا تھا آپ وہی کے سفر باندیا کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ اپنے حجرے میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے تو ایک سامب آپ کے پاس چلتا وہ آگیا آپ نے جب اس کو دیکھا اس سامب کو تو آپ نے اس سامب کو مار دیا تو اس کے بعد آپ اپنے پڑھائی پہ چلے گئے اپنے عبادت میں لگ گئے تو رات ہی کو آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی تو دو شخص آئے انہوں نے دروازے دستک دیا اور کہا کہ آپ نے جو نہ قتل کیا ہے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو آج تک کسی مکھی کو نہیں مارا میں نے کہاں سے قتل کر دیا آپ نے فرمایا چلیں آپ کو بادشاہ یاد فرما رہے ہیں وہ آپ کا فیصلہ کریں گے خیر اب وہ بزرگ سمجھے پہلے تو بادشاہ حدی کا دور ہوا کرتا تھا تو وہ بزرگ اپنے حجرے سے نکلے وہ دو آدمی کے ساتھ بادشاہ کے در پر چلنے لگے جب وہ رسے میں چلنے لگے تو وہ ویرانی کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم مجھے اس ویرانی کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہو تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ کا دربار آج جنگل میں لگا ہوا ہے تو آپ ہی جنگل کی طرف چلے گئے جو جنگل کی طرف گئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت روشن ہوا ہوا ہے ایک پورا دربار لگا ہوا ہے وہ ہر قسم کے وہاں پر جو موجود ہیں جب آپ وہ پہنچے تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ جناتوں کا دربار لگا ہوا ہے جو شہنشاہ جنات اس وقت وہاں موجود ہیں تو اس جن نے کہا کہ اس نے میری عورت کو قتل کیا ہے اس نے مقدمہ دائر کیا تو کوئی قتل نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ نے فرمایا بادشاہ نے کہا اچھا تم بتاؤ کہ تمہیں مام تو وہ جن کہنے لگا کہ میں اور میری بیوی ہم لوگ سیر کے لیے نکلے تھے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کی حجر میں لائٹ جلی ہے میں اندر سے دیکھ کر آتی ہوں میں تو اس نے سامپ کا روپ دھارا وہ اندر چلے گی اور اس نے اس کو قتل کر دیا تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں نے تو حضور کی حدیث پر عمل کیا تھا کہ قتل موضی قبل عزا کہ ہر موضی جانور کو اس کو عزا دینے سے پہلے مار دو تو بادشاہ جب شہنشاہ جنات تھا اس نے جب یہ الفاظ سنے تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں تم سچ کہہ رہے ہو تم صحیح کہہ رہے ہو تو بادشاہ نے پھر اس جنات کو کہا کہ جب تم اپنے روپ سے دوسرے روپ میں گنتقل ہو جاتے ہو اور پھر جب تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا کیونکہ اس نے حضور کی اس حدیث کو سنا کہ جس حدیث کو میں نے سنا شہنشاہ جنات تو ان بزرگ کی یہ خواہش بھی ہو گئی کہ ان شہنشاہ جنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی ہوئی تھی تو یہ واقعہ مجھے یاد آ گیا تھا اب ہم آتے ہیں اپنے اصل کی طرف لوٹتے ہیں تو اب جو بھی عمال کرتے ہو اس کے اندر خوب کے لیے اگر آپ دنیاوی مقاسد کیلئے کرتے ہو نا دنیاوی مقاسد کیلئے اگر آپ کرتے ہو اب اس میں جا نیک اجنہ ہوتی ہیں نا پھر وہ آپ کے معاوینوں مددگار ہوتی ہیں پھر وہ بینکہ دنیاوی کام میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں لیکن جو اگر آپ کسی بزرگ کیلئے کرتے ہو بہتا جسی اپنے شیخ کیلئے کرتے ہو بہتی ہیں تو پھر اس کی روحانیت آپ کے مہتعد ہوتی ہے پھر اس کی روحانیت آپ کے اندر سرحیت کر جاتی ہے دنیایوی مقاصد کیلئے اگر ہم کریں گے تو وہ مہنی حضرت ہوتی ہے اچھا وہ ہوتی اجنہ ہے لیکن وہ حضرت ہوتی ہے کس کے لیے دنیایوی مقاصد کیلئے جو عام لوگوں کی بھی کیلئے کرتے ہیں یا جو عاملین حضرات کرتے ہیں یا جو لوگ اس سفر میں شامل ہیں آئی نا بس سمجھ میں لیکن اب یقیناً ظاہر سے بات ہے ہمارے ساتھ عام لوگ زیادہ جڑے ہوئے ہیں اچھا عام لوگوں کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ عمل وہی موثر ہوگا عمل کی تاثیر وہی ہوگی کہ جو چیز آپ جائز کام کے لئے کرتے ہو اگر کسی خاندان آپ کے خاندان میں آپ کے چچا کے گھر دشوانی چل لیے بڑھو گی اس میں آپ کا کیا قصور ہے آپ ان کے محبت کے لئے یہ کام کر سکتے ہو کام کا طریقہ کار کیا ہے عمل کیا ہے پہلے وہ عمل آپ سن لیں پھر میں مزید اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اچھا میں آپ کوئی اپنی اس ناسمیشن کے اندر کوئی عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا نا تو وہ عمل آپ کو پی ڈی ایف میں میری اسی چینل کی کمیونٹی پر آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو وہاں سے سکین شوٹ بھی لے سکتے ہو لا الہ الا اللہ بزرق و جبار لا الہ الا اللہ غفور و غفار لا الہ الا اللہ کریم و ستار اب لا الہ الا اللہ فلا ابن فلا یہاں پہ نام آئے گا فلا ابن فلا لا الہ الا اللہ کے بغیر ہو بے قرار اب پھر آئے گا لا الہ الا اللہ فلا ابن فلا کو جلدی کر دو حاضر بحق یا شیخ عبدالقادی جلانی اگسنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب یہاں فلا ابن فلا جو نا یہاں پہ نام آئے گا جس کے لئے آپ یہ کام کریں گے اب اس عمل کی تاثیر آپ دیکھیں کہ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے الفات کا حضار جو ہمیں محبت کے دہرے میں لے لیتا ہے تو یہاں پہ مدد کس سے طلب کی گئی ہے رب سے اللہ سے یہ وہ عملیں جس میں شرک کہیں سے کوئی انصر نہیں ہے جو ایسا عمل ہے کہ جو آپ اپنے دنیاوی مقاصد کے لئے بھی کر سکتے ہو اپنے روحانی مقاصد کے لئے بھی کر سکتے ہو اپنے معاملات کے لئے بھی کر سکتے ہو آئی بس سمجھیں اب لا الہ الا اللہ بزرگ و جبار یعنی کہ بزرگ و جبار جو ٹوٹے ہوئے کو جھوڑتا ہے آئی نہ بس سمجھیں جو بہت بزرگی والا ہے لا الہ الا اللہ غفور و غفار جو معاف کرنے والا ہے بڑا بخشنے والا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی سردست ہو جاتی ہے تو ہمارا رب ہم پر رحم کرنے والا ہے ہم کو معاف کرنے والا ہے ہمیں بخشنے والا ہے بڑا بخشنے والا ہے ہم کو اب لا الہ الا اللہ کریم و ستار کہ کوئی نہیں معبود سواللہ کے وہ کرم کرنے والا ہے یعنی کہ وہ تم پر کرم کرے گا آئی بس سمجھیں تمہارے عیبوں کی پردہ پوش ہی کرے گا اب لا الہ الا اللہ کے اب پھر نہیں کوئی معبود سواللہ کے پھر ہم یہاں پر اپنا مقصد بیان کریں گے یعنی کہ جس شخص کے لئے کریں گے پھر اس کا نام بیان کریں گے اور پھر لا الہ الا اللہ کے بغیر ہو بے کرار لا الہ الا فلا ابن فلا کو جلدی کرو حاضر بحق کہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شہین اللہ یا شیخ عبدالقادر جلانی اغسنی بحق اللہ 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 محمد الرسول اللہ یہ عمل ہے اس عمل کو آپ یاد کر لینا اور اس عمل کو آپ اپنی بیاز شادلیہ میں جو عملیات کا سلطان آپ کا چپٹر ٹری ہے اس کا نمبر ڈال کے آپ اس کو لکھ لینا طریقہ کار لکھ لیں اس کا اچھا دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہک ہے کوئی بھی عمل جو کیے جاتے ہیں نا وہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں کیے جاتے ہیں آئی بس سمجھ میں اس کا تعلق چاند سے ہے یعنی کہ تسکیر کمر سے ہے اچھا تسکیر کمر کے بارے میں اگر میں بتاؤں نا آپ کو تو تسکیر کمر کا تعلق جو نا ابھی سے نہیں ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے خیر تسکیر کواقب جب میں شروع کروں گا نا اس کے مطالق گفتگو کرنا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا اچھا بڑے بڑے جو آپ نے سائنٹس دیکھیں جو بڑے بڑے جن لوگوں نے اجادات کی ہیں جیسے ارستو ہو گیا آئی بس سمجھ میں فیلیکیوس ہو گیا اچھا ان لوگوں کی اگر آپ سمانہ حیات اٹھا گے پڑے ان لوگوں کی زندگیوں کا اگر آپ دیکھیں نا تو ان کا تعلق کسی کنیکشن سے بزرگ سے جڑا ہوا ہے یا کسی نیک لوگوں سے جڑا ہوا ہے اور پھر انہوں نے کسی تسکیر کمر کا عمل زارتر ان لوگوں نے کی ہے کیونکہ یہ تاریخ ہے یہ میں نہیں کہتا یہ تاریخ کہتی ہے کہ ارستو جو ہوتا نا وہ تسکیر کمر کا بہت بڑا عامل گزرائے کہ جس نے جتنی بھی بڑی بڑی اجادات کی ہیں نا وہ تسکیر کمر کے ذریعے کی ہیں تو انشاءاللہ جب تسکیر کمر اور تسکیر شمس اور پھر تسکیر آتار اور پھر جب اس کے تسکیر کے بارے میں جب میں اپنا اسے اب یہ پرگرام تو ظاہر سے بات ہے اگر میں روز بھی کروں تو کم ہے لیکن میں ادائی سے بات ہے مجھے بھی مصروفیت ہے تو میں اپنے ٹائم کے ساتھ سے پھر ان چپٹروں کے بارے میں میں انشاءاللہ لے کر رہا ہوں گا اور پھر ان کے بارے میں سمجھانگا کہ ان کی تسکیر کس طرح کی جاتی ہے تسکیر کمر محبت کے لیے کمال کی تسکیر رکھتی ہے اور اس مہنی کا تسکیر کمر سے تعلق بہت گہرا تعلق ہے آئی نا بس سمجھیں اب اب یہ عمل ہم جو کریں گے نا یہ سمجھ لیں کہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں شروع کرتے ہیں اچھا اس میں تین تاریخیں ایسی ہیں جو بلکل اپنے غروش پر ہوتی ہیں جسے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ جن کو ہمیں ابھی کہا جاتا ہے یہ وہ تاریخ ہیں تیرہ چودہ پندرہ کے جن تاریخوں میں حضرت آدم علیہ السلام پہ ان تین تاریخوں میں روزے فرض تھے کہ ان تاریخوں میں ہی کہتے ہیں کہ روزے فرض تھے آپ پر آپ اقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے ان تاریخوں میں اچھا یہ عمل جو عام لوگ ہیں وہ تین دن بھی کر سکتے ہیں چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو بھی کر سکتے ہیں یہ عمل چالیس دن کبھی کیا جا سکتا ہے یہ عمل انیس دن کبھی کیا جا سکتا ہے اچھا اس عمل کی جو نا آداد ہیں اس کے اچھا تین دن جب ہم کریں گے نہ تو اس کو تین سو چالیس تین سو چالیس تین سو چالیس تین سو چالیس کی تعداد کو مکمل کریں گے یعنی کہ تری ہنڈرڈ فورٹی اس کی تعداد ہے یہ تین دن میں یہ عمل کیا جائے گا آج بس سمجھ میں اب مثال کے طور پر اگر ہم کسی خاص شخص کے لئے کرتے ہیں یا ہم کسی مریض کو کر کے دیتے ہیں تو اس کے نام اور ماں کے نام کے عدد کو ملا کر جتنے عدد بنتے ہیں پھر اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے پھر اس کو پڑھا جاتا ہے تین دن میں عمل کر دیا جاتا ہے اب انچان کی تین تاریخ وقت اندر اگر یہ عمل ایسا ساری کو تاثیر رکھتا ہے کہ سمجھنے کے جس طرح کیسے تیر کمان سے نکلتا ہے فورٹ اپنے نشانے بھی جائے کے لگتا ہے ان تین تاریخوں میں کر کیا جانا تو بالکل اس میں نشانے پر لگتا ہے یہ اور اگر وہ لوگ جو اپنے سلوک کا رستہ طے کر رہے ہیں جو لوگ سالک ہیں جو لوگ صرف رب کیلئے کرتے ہیں جو لوگ صرف اس کے نیک بندوں کیلئے کرتے ہیں وہ پھر اس کے چالیس دن کے عمل کو مکمل کریں گے اس کی زکاة یہ زکاة سغیر ہے اور اگر زکاة قبیر کی طرف ہم جاتے ہیں تو پھر یہ چالیس دن پڑھا جائے گا نو سو مرتبہ روزانہ اپنی بیاز میں لکھ لیں گے تو ہم نے یہ شروع کرنا پڑے گا چاند کی پہلی تاریخ سے یا پھر نو چندی جمرات سے ٹھیک ہے اس کو پھر ہم چالیس دن تک مکمل کریں گے جو عاملین حضرات ہیں جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں وہ لوگ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ اس کو پورے عشقی تعداد کو مکمل کرنے جب زندگی میں کبھی موقع ملے ابھی ایک دم نہیں کرنے بیٹھ جانا کیونکہ زیادہ سے بات ابھی آپ سورہ قریش کا کر رہے ہو سورہ قریش کی دعوت کر رہے ہو اور پھر حسود بحر پڑھ رہے ہو پھر دوسرے عمالوں کو آپ کر رہے ہو تو یہ جو میں ٹرانسمیشن ہے نا میری یہ صرف اسی بیاز بنانے کیلئے اپنی اور زندگی میں جب آپ دیکھیں کہ آپ کا عمل مکمل ہو گیا اب آپ کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ امیری تفسوس کی جانتا آپ کر سکتے ہو اچھا اگر اب 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 کوئی شخصی عمل کر رہا ہے وہ اپنا یہ عمل پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اب کوئی روحانی محلج ہے ٹھیک ہے اب وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی صاحب مزار کے پاس کسی جگہ گئے لیکن وہ صرف حاضری کے لئے گئے سب سلام کرنے کے لئے گئے اب جیسے مثال کے طور پر میں لاہور گیا اب میں دادہ دربار پر سب جاؤں گا حاضری دوں گا ناز پڑھوں گا اپنی جو نماز کا وقت ہوگا اور دعا کروں گا حصال کروں گا اور اپنے واپس آ جاؤں گا اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کسی بھی صاحب مزار کے پاس جائے تو باعدب ہو کے جائے اور اسی نیت سے جائے کہ وہ تین سو چالیس کی طالت وہاں بیٹھ کر پڑے گا اور کس نیت سے پڑے کہ ان بزرگ سے میری ملاقات ہو ان بزرگ کی میری زیارت ہو ان بزرگ سے مجھے فیض ہو آئی بس سمجھ میں تو وہاں ایک ہی دن بیٹھ کر پھر یہ عمل اپنا کر لے اگر جو شخص کسی کے گھر کے قریب صاحب مزار قریب ہے اگر وہ روز تین دن جا سکتا ہے تو چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو جا کے صاحب مزار کے سرحانے بیٹھ کر یہ پڑھ لے اس کے بعد سارے زندگی مجھے دعائیں دے گا کہ حضور نے کیا راز کی بات ہمیں بتائیے کہ کیسا عمل ہمیں تعلیم کیا ہے محبت کے کام محبت کے عمال دنیاوی مقاسد کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں روحانی مقاسد کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کروگے یاد رکھنا اگر کسی نے کسی کے لیے ناجائز کرنے کے لیے کرا اب دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا شعور دیا ہے اتنی عقل تمہیں دیئے کہ تمہیں پتہ ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اگر مثال کے طور پر کسی لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا ہوا ہے آئی بس سمجھ میں اب آپ اس لڑکی کے لیے نہیں کروگے کہ اس کی مہا سے ٹوٹے اور میرے سے اس کی ہو جائے اگر لڑکی راضی نہیں ہے اگر لڑکی اس رشتے سے راضی ہے نا تو آپ اگر کروگے تو یہ ناجائز کروگے غلط کروگے اگر وہ لڑکی اس سے راضی نہیں ہے کہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں آپ سے کروں اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں تو پھر وہ شخص اس کے گھر والوں کے لیے کر سکتا ہے دعا کر سکتا ہے پڑھ کے یہ عمل کر سکتا ہے اور اگر غلط طریقے پر کرتے ہو تو پھر اس کا عزالہ تم نے خود دینا ہے میرا کام آپ کو اچھا اور برا دونوں کے رسے بتا دینا ہے اچھا عاملین حضرات اگر اس کو عمل کریں گے آپ نے تین دن تو پڑھنا اچھا عام لوگوں کے لیے پورا طریقے کار سمجھ لیں میں نے پورا طریقے کار نہیں سمجھایا ایسی پڑھائی کی تعداد بتائیے طریقے کار پورا عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کو یعنی کہ جب تیرہ شب لگ جائے اس کے بعد عشاء کے بعد آپ نے پڑھائی پر بیٹھ جانا ہے اور لیڈیز بھی اس کو کر سکتے ہیں اور جینٹس بھی اس کو کر سکتے ہیں اگر جینٹس اس کو کریں گے تو اپنا سر پر ان کے کوئی ٹوپی نہیں ہوگی کوئی امامہ نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں ہوگا لیکن جب لیڈیز کریں گے تو وہ اپنا روپٹہ پہن کے اپنا پورا عوان کے جیسے وضو کر کے بیٹھتیں گے اپنے جانماس پر ویسے ہی بیٹھیں گی ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو ایک چراغ کی ضبورت پڑھے گی اپنے ایک چراغ لینا ہوگا مٹی کے چراغ کوئی شاہ بھی لینے ٹھیک ہے اس کے اندر آئل چمیلی کا تیل ڈال دیں چمیلی نہیں ملے کوئی شاہ بھی ڈال دیں دیسی گی ڈال دیں کچھ بھی کر دیں اس کے اندر اور روئی کا فلیتہ بنا کر فلیتہ اور اس کے اندر رکھ کے اس چراغ کو روشن کریں اور پھر اس چراغ کی روشنی میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کام بہت تیزی کے ساتھ ہو جلدی اس میں کوئی کتائی نہ ہو تو اس روشنی میں بیٹھ کے آپ نے وہ کام کرنا ہے عمل پڑھنا ہے اپنا اور اس جو چراغ کی لاؤ ہوگی اس چراغ کی لاؤ کو آپ نے دیکھنا ہے اس چراغ کی لاؤ میں جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اس کا تصور باننا ہے اچھا اگر عمل آپ کا کامیاب ہو گا تو آپ کو پہلے دنی اس کی شباحت اس میں نظر آنے شروع ہو جائے گی جس کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تین دن میں آپ کامیاب ہو گئے اور اس میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا جس کے لیے کیا جائے گا یہ محبت کا سمجھ لو کہ اگر میں بات کرتا ہوں اس عمل کے بارے میں مہنی کے علوی کے عمل کے بارے میں تو اس کو اگر حب کا سلطان کہیں تو کوئی بائید نہیں اس کو عمل کا سلطان بھی حب کا سلطان بھی کہا جا سکتا ہے تو تین دن جب وہ چراغ آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے چراغ بند ہو جائے یا چراغ وہ چراغ کو خود نہ بجائیں اس کو اسی جگہ پر رکھ دیں کہ خود بج جائے وہ ٹھیک ہے تین دن چراغ اسی طرح کی روشن کرنا ہے جب کام ہو جائے آپ کا تو اس چراغ کو آپ اٹھا کر سمندر میں بہا دیں سمندر نہ ہو دریا میں بہا دیں دریا نہ ہو پھر اس کو لال کپڑے میں لپیٹ کے مٹی میں دبا دیں تین دن کے اندر چونتے دن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اچھا عاملین حضرات اگر کسی کے لئے عمل کر کے دیں گے نا تو وہ خود چراغ کر کے سامنے کر کے نہیں بیڑھی آئیں گے ان کے لئے کرنا یہ ہوگا کہ وہ اکتالیس فورٹی ون جو کالی مش ہوتی ہے نا گھول والی وہ کالی مش لینے آئی بس سمجھ میں اور ہر دانے پر گن کے لیں ہر دانے پر ایک ایک مرتبہ یہ عمل پڑھتے رہے وہ پورا پڑھ لیں جب پورے اکتالیس دانوں پر اس نے وہ عمل پڑھ لیا اس کے بعد پھر وہ آگ جلائے آئی بس سمجھ میں پھر ایک گفہ پڑھے اس کا نام لے کے فورٹ اگر اس کو آگ میں جلاتا رہے اس کو ایک ایک دانے کر کے اس کو آگ میں جلا دے اچھا آمی رہ کر کسی کو دے تو پھر یہ ہی اکتالیس دانیں تیار کر کے اس مریض کو اس پیشنٹ کو دے دے اور اس سے کہے کہ آگ جلا کر لکڑی اچھا کوئلے کی آگ جلے گی اس میں اب طوے پر یا کسی اس میں نہیں لکڑی کی آگ جلے گی اس میں اور پھر ایک ایک دانہ اس مریض کو کہو کہ اپنا مقصد بیان کرتی رہے اور ایک ایک دانہ اس میں ڈالتے رہے اور اس آگ میں اس کا تصور کر رہے جس کے لئے وہ کام کر رہی ہے یا کام کر رہا ہے ایک ایک دانہ جلتے رہے تین دن ہی عمل کروا دیں تین دن میں عمل میں کامیابی ملے گی اس کا ایک طریقہ کار اور ہے کہ آپ کوئی الائچی آپ اس کو چالیس مرتبہ پڑھ کے آپ الائچی پر دم کر دیں جس کے لئے کرنا چاہے اس کو الائچی کھلا دیں آپ جیسے مثال کے طور پر بھائی بھائی میں دشمنی ہوئی ہوئے آئی بھر سمجھ میں آپ چاہتے ہو کہ بھائی بھائی میں جو دشمنی ہوئی ہے یہ محبت میں بدل جائے آپ کسی الائچی میں دم کر دیں آئی بھر سمجھ میں کسی مٹھی چیز میں دم کر دیں کسی پانی میں دم کر دیں پڑھ کے آئی بھر سمجھ میں دے کر ان کو دے دیں ان سے کہنا کہ اپنے بھائی کو کھلا دیں تو بھائی کی جو دشمنی آپس میں بھائی کے ساتھ ہے نا وہ محبت میں ہو جائے گی اب یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے لیکن اب اسی طریقے کو اگر آپ غلط کام میں سامال کرنا چاہو تو اس میں میرا کیا قصور لیکن میں ایک ترتیب اور طریقے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ ہر کام دیکھو ایک بات یاد رکھنا کہ برے کام کا برا انجام آئی بات سمجھ میں اچھا کرو گے اچھا بھو گے اچھا کاٹ ہو گے برا کرو گے برا بھو گے تو وہ برہی آپ کے سامنے آئے گا ہر چیز اثر تو رکھتی ہے تاثیر تو رکھتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پھر وہ اس کا اثر آپ کے گھر پہ کس بندے کے اوپر پڑتا ہے اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا جی کرو گلت بھی کر لیا میرے ساتھ تو نہیں ہوا میں نے تو کریا گلت لیکن جو اس سے منصوب جو لوگ ہوتے ہیں پھر ان کا اس پر اس کا نیگیٹیو اثر پڑھنا شروع ہوتا ہے اور یہ بلکل ایسے سے لوگ پوائزن کے طرح ہوتا ہے انسان کو اندر ہی اندر کھانے شروع کر دیتا ہے تو اس لئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حب کے عمل اگر تعلیم کیے جائیں تو ایسے عمل تعلیم کیے جائیں کہ جو اگر کسی نالائک کے ہاتھ ہو یا کسی ایسے شخص کے ہاتھ ہو یا عمل لگ جائے یعنی کہ اس کی مثال بزرگان دین جیسے مجنو کے ہاتھ میں بندوق دے دو کہ وہ شہر کا کیا کرے گا بندر کے ہاتھ میں اگر بندوق دے دو کہ وہ شہر کا کیا کرے گا پھر وہ اس لئے بزارنے فرماتے ہیں کہ یہ صرف اہل کے لئے ہونا چاہیے عمل تو میں اچھا محبت اور نفرت کے عمل چاند کی کن تاریخوں میں کرنے چاہیے یہ بھی نوٹ کرنے کہ محبت کے عمل جو ہوتے ہیں مجھے وہ دو تاکہ میں لوگوں سے بات کرنوں محبت کے جو عمال ہوتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ شروع کی تاریخوں میں کیا جاتے ہیں جو نفرت کے ہوتے ہیں عداوت کے ہوتے ہیں دشمنی کے ہوتے ہیں پھر وہ اترتے چاند میں کیا جاتے ہیں چڑھتے چاند میں اور اترتے چاند کے اندر یہ تاریخوں پس پر پس پروں کا اثر ہوتا ہے ہر عمل پر اچھا کوئی عمل دن کا ہوتا ہے کوئی عمل رات کا ہوتا ہے لیکن یہ جو عمل میں نے آپ کو تعلیم کیا یہ بیٹھ جو جو عمل رات کا ہے اس کو رات میں کریں گے جو عمل دن کا ہے اس کو دن میں کریں گے ٹھیک ہے committing عمل اگر ہم دن میں کردیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی کر oss camarی натaph اکر الیکم لیکن اگر ہم رات میں کردیں تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ایش ہے اور ان میں دنوں کو بھی یہ خیال لکھا جاتا ہے کہДа چاند کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن آگئی تو آپ چاند کی پہلی تاریخ کو شروع نہیں کرنا آپ چاند کی پہلی تاریخ منگل کو آگئی آپ نے یہ عمل شروع نہیں کرنا آپ چاند کی پہلی تاریخ بدھ کو آتی ہے آپ شروع کرلیں جمرات کو آتی ہے شروع کرلیں جمعہ کو آتی ہے شروع کرلیں اتوار کو آتی ہے شروع کرلیں پیر کو آتی ہے شروع کرلیں سب سے بہترین تاریخ بدھ کی پہلی تاریخ ہے یعنی کہ اگر بدھ کے دن پہلی تاریخ پڑھے اور انسان خوب کا عمل شروع کرے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا اور مسائل طور پر اگر چاند کی پہلی تاریخ ہفتے کی پڑھی تو آپ ہفتے سے عمل شروع نہ کرو پھر نوچندی جمرار سے شروع کرلو اگر منگل کی پہلی تاریخ پڑھتی تو منگل سے عمل شروع نہ کرو آپ نوچندی جمرار سے شروع کرلو یہ طریقے کار ہی ہیں کہ جو بزرگان دن معلوم کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا کرتے تھے اور میل و دور سفر کیا کرتے تھے اور پھر ان کو یہ طریق معلوم ہوتے تھے پھر وہ اپنے شاگردوں کو یہ تعلیمت طریقے کرتے تھے اپنی بیادتے لکھتے تھے